میں جب یہ احزان کی آواز سنتی ہوں اور اگر میں کسی بھی کام میں مصروف ہوں میں اپنے آپ کو ایک آیت یاد دلاتی ہوں اور سب کچھ چھوڑ کر نماز دا کرنے کھڑی ہو جاتی ہوں رات کو دو بجے جب تحجت کا الارم بچتا ہے اور میں گہری نیند میں مزید سونا چاہتی ہوں تو وہ آیات مجھے یاد آتی ہے اور مجھے جگہتی ہے اس خاتون کے شوہر کی عادت ہی کہ کام سے واپس گھر آتے وقت وہ اسے فون پر کھانے کے متعلق ہدایت دیتا تاکہ اس کے گھر پہنچنے پر گرمہ گرم کھانے دیار ملے اور وہ کھانا کھا کر سو جائے ایک دن اس نے فون پر کھانے کی فرمائش کی اتنی دیر میں احزان کی آواز سنائی دی تو اس کے صرف تین رولد رہ گئی تھے لیکن اس نے اسوے عادت سب کام چھوڑی اور نماز دا کرنے کھڑی ہو گئی اس خاتون کا شوہر اسے بار بار فون کرتا رہا لیکن کوئی جواب محصول نہیں ہوا جب وہ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی سجدے میں ہے اور کھانا ابھی تک تیار نہیں ہے اس نے دیکھا کہ صرف تین روز بنانے رہ گئی ہیں تو اسے شدید غصہ آیا اور اسی غصے کے عالم میں اس نے اپنی بیوی کو ڈالنا شروع کر دیا کہ تم اپنا کام ختم کر کے بھی نماز دا کر سکتی تھی تین روز بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے لیکن اس کی بیوی کی طرف کوئی جواب نہ آیا جب وہ اس کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہو چکا ہے اگر اس نے ہماری طرح یہ سوچا ہوتا کہ چلو کوئی بات نہیں پہلے اپنے کام ختم کر لیتے ہیں پھر نماز پڑھ لیں گے تو اس کا انتقال کیچر میں ہوتا لیکن ایک شخص کا انتقال اسی حالت میں ہوتا ہے جس پر وہ ساری زندگی اوزارتہ ہے اور اسی حالت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس میں وہ فوت ہوا ہمیں چاہیے کہ جب بھی ازان ہو تو فوراں وضو کر کے نماز کے لئے کھڑے ہو جانا چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا نماز کو اس کے اولین وقت میں ادا کرنا اپنے آپ کو یہ آیات بار بار یاد دلاتے رہیں کہ اے پرمردگار میں نے تیرے طرف آنے میں جلدی کی تاکہ تُو خوش ہو